اسلام علیکم دوستو مو دھونے والے سابون اب آپ جیسے ہی واشنگ مشین میں ڈالیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ ایک دھوبی کا راز ہے جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا تو اسی طرح ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون ہماری یہاں پر میرے پاس ایک چھوٹا سا ہینگر پڑا ہوا تھا اور میرے بہت زیادہ گلاسز وغیرہ تھے جو ویسے ہی پڑے پڑے دھول مٹی ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ان کے لئے سپیس بھی نہیں ہوتی ہے تو آپ نے ان کو ہینگر کے اوپر اس طرح فیٹ کر لے اس طرح یہ پیارے بھی لگیں گے اور جو ہیں یہ سیف بھی رہیں گے تو آپ نے یہ ٹپ ضرور فالو کرنا ہے چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف ٹپ نمبر ٹو بھی ہماری ہینگر کو لے کر ہیں ہمارے جو سٹالرز ہوتے ہیں جو لڑکیاں جو ہیں یونیورسٹیز میں پہنتی ہیں تو ویسے ہی ان کا گدام مچا ہوتا ہے سٹالرز ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے ان کو ایسے نہیں رکھنا ہے ایسی آسان ٹپ بتاؤں گی کہ سٹالر خوبصورت بھی لگیں گے اور سیف بھی رہیں گے تو ہینگر کے اوپر آپ نے اسی طرح اس کی گڑھا لگانی ہے اور جو آپ نے نیچے والی سائیڈو اس کو اوپر سے اس طرح گزار لینا ہے تو یہ اس طرح سے ایک ارگنائزر ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے کہ سٹالر پیارے بھی لگ رہے ہیں اور تو اور سٹالر سیف بھی رہیں گے اور ان پہ کوئی ڈسٹ وغیرہ بھی نہیں لگے گی تو امید ہے آپ کو ٹپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لازمی لائک کریں نیکس ٹپ ہماری جو ہے ٹپ نمبر تھری وہ بھی ہینگر کو لے کر ہے اکثر ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا ہے ہاتھ تو کیا کوئی بھی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے جن سے ہم ان کی صفائی کر سکیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہینگر کو ایک سوکس پہنا لینے سوکس وہ جو آپ کے پاس ضائع پڑی ہو ہمارے گھروں میں ایسی سوکس بہت ہوتی ہیں جن کو ہم پھینک دیتے ہیں تو اس طرح جس طرح یہ اومن ہے اس کے نیچے اب نہ تو ہمارا ہاتھ جا سکتے اور نہ ہی کوئی پہنچا وغیرہ تو اس طرح یہ جو ہینگر پر میں نے سوکس چڑھائی ہے تو یہ ایزی لی جو ہے اس کی صفائی بھی کر دے گا اور تو اور یہ انڈ تک ہی جائے گا یعنی کہ ہاتھ وغیرہ تو ہم نہیں پہنچا پاتے ہیں تو یہ ہینگر کے ہیلپ سے جو ہے ہم ایسی بہت ساری ہمارے گھروں میں جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہمارا ہاتھ بھی نہیں جاتا ہے اور پوچھا بھی نہیں جاتا ہے نیکس ڈپ ہماری اب جس طرح رمضان ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ٹرماتر وغیرہ زیادی کونٹیٹی میں ہم رکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں ان کے خراب ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے لیکن آج کے بعد یہ خراب نہیں ہوں گے آپ نے لازمی میری اس ٹرپ کو فالو کرنا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہر کوئی جو ہے ٹرماتروں کو سیف کر کے رکھتا ہے آپ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے گھی یا آئل لے لینا ہے اس کی مدد سے آپ نے سارے ٹرماتر کو جو ہے وہ اچھے سے گریس کر لینا ہے زیادہ آئل نہیں لگانا یا گھی تھوڑا تھوڑا بس آپ نے ان کو گریس کر لینا ہے اس کی مدد سے ٹرماتر کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے ٹرماتروں کو کبھی بھی کیڑا نہیں لگے گا اور یہ جس طرح نرم ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کو یوز کرنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے تو یہ نرم بھی کبھی نہیں ہوں گے تو اب آپ ان کو فریج کے بغیر بھی رکھیں تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہماری لاسٹ ٹپ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ٹپ نمبر فائیو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جن پر ہم برش نہیں لگا سکتے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس طرح جو مو دھونے والے سابون ہوتے ہیں ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کسی چھوری کی مدد سے جو سابون یہ والا ہے اس سے بھی تھوڑا تھوڑا کٹ کر کے جو ہے یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گی کہ جس طرح کٹن کے کپڑے ہوتے ہیں ان پر برش نہیں لگا سکتے ہیں اس طرح جو داغ ہوتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں اترتے ہیں تو آپ نے انھی سابون کو یوز کرنا ہے جو مو دھانے والا سابون ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ حد تک کیمیکل ہوتا ہے تو آپ جیسے اس کو واشنگ مشین میں ڈالیں گے تو کپڑوں پر جتنے بھی داغ ہوں گے دھبے ہوں گے وہ خود بخود ہی نکل جائیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جن پر ہم برش وغیرہ یوز نہیں کر سکتے ہیں جس طرح کٹن کے کپڑے ہو گئے بلیچ وغیرہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تب تک ان میں سے جو داغ ہوتے وہ نہیں نکل پاتے ہیں تو آپ نے جو ہے ان کو مشین میں اس طرح ڈال لینا ہے صرف اور صرف دس منٹ میں جو داغ ہیں وہ اتر جائیں گے اور اگر آپ کے بچوں کے یونی فارم وغیرہ ہیں اور ان پر پرمنٹ سے داغ لگ جاتے ہیں تو آپ نے یہی مود ہونے والا سابن جو ہے داغ کے اوپر تھوڑا سا لگا کے رگڑ لینا ہے اس میں بہت حد تک کیمیکل ہوتا ہے جو داغوں کو دھبوں کو منٹوں میں ختم کر دیتا ہے تو اب آپ نے صرف پندرہ سے دس منٹ ان کو گھومانا ہے داغ دبے جو بھی نشان ہوں گے وہ آپ کے منٹوں میں اتر جائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس طرح کی ٹپ ہمیں پہلے کسی نے کیوں نہیں بتائی تھی اگر ٹپ پسند آئے تو لازمی لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں